اسلام علیکم جی ویلکم ٹوکید اعظم یونین اور ابھی ہم پڑھیں گے جی علمہ وردی جو کہ مسلم پریٹیکل تھنکر میں سیکنڈ تھنکر ہے اور علمہ وردی جو ہے وہ تھیوری آف امام ایٹ کی وجہ سے فیمس ہے تو آج ہم علمہ وردی کے آئیڈیاز پڑھیں گے سب سے پہلے جی انٹرڈکشن علمہ وردی جو ہے وہ بسرہ میں پیدا ہوا اور ایڈوکیشن جو ہے اس کی وہیں پہ ہوئی اور بس رہا تھا کیونکہ بسلنگ سٹی تھا تو وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں اب آسٹ کیلیفیٹ تھی ویسے بھی وہاں پہ انٹریکشوال رائز تھا جی زمانے میں یہ پیدا ہوا تھا نیا نیا ڈیکلائن ہو رہا تھا اس زمانے میں لیکن پھر بھی پیک پہ تھا اپنے دور میں اور پھر وہ جج بنے اور ڈیفرنٹ پوسٹ وغیرہ پہ سارف کیا پھر ان کے امپورٹنٹ ورکس ہیں جو انہوں نے لکھے اور سٹیٹ کے افیر میں ان کا انٹرس زیادہ تھا تو سارے ورکس جو ہیں سٹیٹ کے حوالے سے ہیں کتاب الحوی، سیاست الملک، قوانین وزارہ، احکام السلطانیہ، اداب الدنیا والدین یعنی کہ سارا اس کا بیسیکلی ڈیلنگ ہے سٹیٹ افیرز سے اور انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے اپنی تھیری پریزنٹ کی تھیری آف امامت اچھا امامت کی تھیری میں کیونکہ امامت ہم یہی ہیڈ آف سٹیٹ ہی یہاں پہ لیں گے کیونکہ کوئی اس کو رئیس کہتا ہے جیسے الفرابی اس کو رئیس کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے اپنے ہیڈ آف سٹیٹ کو امام کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا میں پیس اور آرڈر کے لیے انسان کو جو ہے وہ پاور دی ہے تاکہ وہ جو ہے کنٹرول اسٹیبلش کر سکے اور سوسائیٹی میں جو ہے پیس اور آرڈر اسٹیبلش ہو اور امامت کا بیسیکلی ابجیکٹیو جو ہے جو امامائز سٹیٹ ہے یا جو بھی سٹیٹ ہے اس کا پرپلز ہے جیسٹس اور ٹروت وغیرہ کو جو ہے پروموٹ کرنا لوگوں کے لیے پیس اور ٹرانکویلٹی وغیرہ جو ہے وہ لانا اور ریل موٹیف آف امامت is فالوینگ سٹریٹ پاتھ اور سٹریندھرنگ پلیٹی گل بان اور یہ ہے کہ اس نے جو ہے رائٹ پاتھ یعنی اسلامک پاتھ جو ہے وہ فالو کرنا ہے اور پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو امامت ہے بیسیکلی امامت وہ وائز لوگ قابل لوگ جو ہیں وہ ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے یہ وہی بات سوشل کانٹریکٹ کی کر رہے ہیں کہ وہ اپنے افیرز کسی نہ کسی لیڈر کو کسی نہ کسی آثورٹی کو دیتے ہیں تو وہ آثورٹی بیسیکلی علموردی کے نظیق امام ہوتا ہے اچھا جی اب جی بات کرتے ہیں فیچرز آف امامت کی جو یہ سٹریٹ علموردی امامت کی پروپوز کر رہے ہیں اس کے فیچرز کیا ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی نیچرل ایولوشن اس کی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی آگئی ہے جی دیوائنلی آپ کو حکم ہے کہ آپ نے سٹیٹ بنانی بنانی ہے امامت بنانی بنانی ہے شریعت کا آپ کے اوپر حکم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ پوائنٹ کرنے والا ہوں تو یعنی کہ خلیفہ لازمی پوائنٹ کرنے ہی کرنا ہے دامامت is instituted by means of elections یعنی کہ یہ elected ہوگا امام یہ کوئی ویسے بندہ آکے نہیں بیٹھ جائے گا اس کو elect کریں گے people and the electoral college shall consist of person with special qualification electoral college جو ہوگا اس میں پڑے لکھے قابل لوگ ہوں گے اور وہ جو ہے electoral college جو ہے وہ appoint کرے گا امام کو یہ ہے کہ nominate بھی ہو سکتا ہے کچھ cases میں جس طرح ابو بکر کو عمر نے nominate کیا پھر عمر کو ابو بکر نے nominate کیا یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن mostly electoral college کے through ہی ہوتا ہے the right of franchise is not only enjoyed by people living in the capital capital میں right of جو selection ہے وہ capital میں لوگوں کو enjoy ہے کیونکہ capital میں ہی وہ خلیفہ ہوتا ہے تو وہاں پہ death ہوتی ہے تو پہلے خبر وہیں پہ پہنچتی ہے اس وجہ سے capital کے لوگ ہی appoint کرتے ہیں خلیفہ کو ہاں یہ ہے کہ overall state کے لوگ بھی اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں لیکن capital سے ہی لوگ چونے جاتے ہیں کیونکہ capital میں وہ ساری عوام قابل لوگ وہیں پہ ہوتے ہیں the my imam is appointed by one of two ways electoral college or nomination electoral college shall be of people who are wise enough to appoint powerful people جو قابل لوگ ہیں وہ بھی nominate کر سکتے ہیں خلیفہ کو the election of less qualified person is justified اگر وہ خلیفہ کی اپنی duties جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے تو less qualified person بھی جو ہے وہ imam کے عہدے پہ appoint ہو سکتا ہے پھر جی two imams کیا ہو سکتے ہیں کیا پوری مسلم امہ کا ایک ہی imam ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان جو ہے ocean ہے تو پھر کنجائش ہے کہ وہ دو جو ہے different territories پہ rule کریں پھر یہ کہتے ہیں کہ کریشائی decent کا ہونا چاہیے جی کریشی ہونا چاہیے یہ basically اس پہ contention ہے کہ کریشی ہونا چاہیے کہ نہیں کیونکہ holy profit basically equality کے purpose سے ہی آئے تھے تو اگر آپ کہیں کہ صرف کریشائی decent کو ہی حق حاصل ہے government کرنے کا تو پھر آپ equality والے concept کو چھوڑیں اور یہ possible ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی دیکھیں government جتنے بھی مسلم countries میں ہیں تو وہ کریشائی والا کام ختم ہو گیا ہے پھر جی qualities of imam imam کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے justice loving ہونا چاہیے learn ہونا چاہیے knowledge ہو اس کے پاس physical senses physical fitness ہونی چاہیے اس کے بعد جی wisdom ہونی چاہیے imagination ہو عقل استعمال کر سکے reason استعمال کر سکے brave بہادر ہونا چاہیے courage ہو crushite ہونا چاہیے یہ الموردی کے نزدیک crushite ہونا چاہیے integrity of islam کے اوپر کوئی compromise نہ کرے یعنی کس کا کام جو ہے اسلام کے values کو ہمیشہ forefront پہ رکھنا اچھا یہ qualities آگئیں پھر جی duties کیا ہیں اسے محمد کی duties جو ہیں وہ ہے to safeguard and defend established principles of religion religious principles وغیرہ کو protect کرنا کوئی ان میں جو ہے وہ غلطیاں کو تاہیاں نہ کرے کوئی ان میں پرورجنس نہ کرے پھر جو ہے dispension of justice and disposal of all litigation and accordance with شریعہ شریعہ کے مطابق justice dispens کرے the enforcement of criminal code of holy Quran کا جو jurisprudence کا code ہے criminal وہ apply کرے law and order maintenance of law and order in the country and make it possible for people to lead peaceful life and proceed economic activities لوگوں کے لئے law and order situation ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے جو بھی activities ہیں economic ہیں social ہیں وہ easily جو ہے وہ perform کر سکیں the organization and prosecution of religious wars against those who oppose call to islam refuse to inter protection of islamic state prosecution of یعنی کہ جہاد کبھی concept دے رہا ہے کہ جہاد ویک کرے جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ان کے خلاف جہاد کرے defense of frontiers invasion کے خلاف جو ہے وہ protection کرے اپنے اس کی state کی imposition and collection of خراج یعنی کہ خراج وغیرہ جو ہے وہ impose بھی کرے اور اس کو collect بھی کرے sanction of allowance and statement state کی کابل کابل کو جو ہے وہ appoint کرے اور merit کی اوپر appointment ہو local affairs of dominion local government کی affairs خود دیکھے اور government کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر نظر سانی رکھے deposing امام اب اگر امام جو ہے یہ duties perform نہیں کر سکتے تو اس کو depose کر سکتے ہیں یا تو اس کی senses آنکھ کان ناک خراب ہو گیا ہے physical incapability ایک organ lose کر گیا جو اس کی working of administrative ability پاور lose کر گیا ہے کہ اب عوام اس کی بات نہیں مانتی یا official اس کی بات نہیں مانتے اور فیت کے میٹرز میں اس کی تبدیلی آگئی ہے پھر آ جاتی ہے اس کی theory of state کہ state کو چلاتے کیسے ہیں for efficient administration of state it would have ministries as divan علمہ وردی کہتا ہے کہ state کو چلانے کے لیے ministries ہونی چاہیے اس کو دیوان اور وزارت کہتا ہے دیوان اور وزارت to imam in the affairs of state یہ imam کی help کرے گا دیوان اور دیوان appointment of وزیر he must be honest confidence اچھا جی اس کے علاوہ wisdom ہو truth ہو good relationship ہو justice lover ہو diplomatic skills ہو یہ وزیر کی خصوصیات ہیں اچھا administration اب وزارتوں کی type کون کون سی ہیں جو major وزیر imam appointment کرے تو ان میں سب سے پہلے army board کی اوپر ایک army کا board بنا اس کی اوپر دیوان ہونا چاہیے یہ جو ہے military کی affairs سارے دیکھے گا اور military recruit کرے گا وارد وغیرہ کی planning وغیرہ ساری اس میں آ جائے گی treasury board treasury board کا کام جو ہے وہ tax collection ہے خراج collection ہے پھر displacement of salaries appointment of officials کے بعد جو ہے ان کی salaries وغیرہ دینا وظیفہ مقرر کرنا board appointment and dismissal یہ جو ہے state کی recruitment کرے گا state کے معاملات چلانے کے لیے جو official require ہوں گے ان کی recruitment کا کام ہے اس کا appointment and dismissal جو incapable officials ہوں گے corrupt ہوں گے اس کو dismiss کرنا provincial boundaries یہ governor جو provinces کے governor ہوں گے ان کے درمیان boundaries کی demarkation کا کام ہے اور ان کو اپنے کام جو ہے وغیرہ اسی طرح ایک separate justice system ہوگا جہاں پہ capable judge appoint ہوگا اور اس judge کی خصوصیات جائیں کہ وہ mail ہونا چاہیے مسلم ہونا چاہیے honest ہو پی ایس کے نبھائے اس کے بعد سکسیشن اف امام کیسے ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو وہ ہی califate والا option سے explain کرتے ہیں کہ یا تو سکسیشن اس طرح ہو سکتی ہے کہ امام کی appointment ہو کسی قابل بندے کے تو جیسے ابو بکر کی ہوئی ابو بکر کی appointment عمر کے ساروں نے اس کو مان لیا پھر اس پہ جو ہے اوورال society agree کر دے societal agreement اس کے اوپر لازمی ہے کہ یہ امام ہے تو اس کو مان دوسرا ہے جی nomination جیسے ابو بکر نے عمر کی اب nomination میں کیا ہے کہ جو ruling امام ہے وہ جاتے ہوئے nominate کر جائے گا نیا امام پھر تیسرا ہے جی electoral college جس طرح حضرت عمر نے electoral college جو ہے وہ appoint کیا تھا چھ سات بندوں کا اور انہوں نے پھر آپس میں ایک خلیفہ جوز کیا حضرت عثمان کو پھر عثمان کے بعد جو علی کی califate ہے اس میں لوگوں نے حضرت علی کو چنا تو یعنی کہ people election یہ people select کرتے ہیں اور وہ capital میں کیونکہ امام کی death ہوتی ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر